سلام علیکم ارسمیس پیش سلام تو یہ وین کا گچھا ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایکسٹرنل چیز کے پر لگ جائے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے آپ کا دروازہ ہو سکتا ہے علماری کی نوک ہو سکتی ہے کسی کی کون ہی لگ سکتی ہے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کوئی بھی ایکیپمنٹس ہو سکتا ہے کچھ بھی لگ جائے اکثر ایسا ہوتا ہے یہ سوال بھی ہو جاتی ہے یا آپ کو نہیں کہلیں کہ جب آپ کا ماس پھٹتا ہے اور وہ دوبارہ سے جڑتا ہے تو وہ وہ کنڈیشن میں نہیں ہوتا وہ گھٹھلی کی شکل اکتیار کر لیتا ہے یا کبھی کبھر ایسا ہوتا ہے کہ بلڈ جب آپ کوئی چیز لگتی ہے تو آپ کے جو سیلز ہوتے ہیں پھڑ جاتے ہیں اور بلڈ سائٹس میں لگ جاتا ہے بلڈ تو ظاہر ہے پوری باڈی پہ تو نہیں پھیلے گا جس جگہ پہ یہ وہیں ہیں اگر سکن کھولی ہے تو وہ نکل کے ساف ہو جاتا ہے جمتا نہیں ہے اور اگر سکن بند ہو اور اندر ہی چھوٹ لگی ہو انٹرنل جسے کہتے ہیں ہم انٹرلنگ جڑی ہو گئی ہے تو وہ خون وہیں جم کے ایک گھٹھلی کی شکل اکتیار کر لیتا ہے جسے کہ چیزٹ میں اکثر فیل ہوتی ہیں اگر چھوٹ لگنے سے یہ مسئلہ ہوا ہے اور گھٹھلی کی پوزیشن اور اس کی سائز اتنی ہے تو اٹس نارمل کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اگر اس گھٹھلی میں درد ہو رہا ہے ہلتی بھی محسوس ہو رہی ہے مومنٹ ہو رہی ہے اور سائز گروت کر رہی ہے فوری طور پر ویڈاوٹ ٹائم ویسٹ کیے آپ اس کا ٹیسٹ کروائیں میموگرافی کروائیں اس کو ٹیسٹ کروائیں دیکھیں اس کا ایک پارٹ نکال کے کہ کیا یہ اللہ نہ کرے کینسر میں تو تبجیل نہیں ہو گئی یا پھر ٹیومر میں تو نہیں ہو گئی یا پھر پرائیبریٹس تو نہیں بن گئی ہے سسٹ تو نہیں بن گئی ہے اگر ایسا نہیں ہے اس کے خون کی ہے تو نورمل ایک پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے تو انشاءاللہ تلہ یہ جو ہے آپ کی حمل کے بعد اور یوں سمجھے بچے فیڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی ٹھیک ہو جاتی ہے آپ پھر کسی کسی کی لائف ٹیم رہتی ہے لیکن تنگ نہیں کرتی ہے آئی ہوب کی انفرمیشن آپ کو سمجھ آئے ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ نہیں ہیں تو اپنے سوال ہمیں کمنٹس کر دیں اگر آپ کے کوئی سوال ہیں چیس سے ریلیٹڈ آپ نے کچھ پوچھنا ہے جیسے اکثر ماں کو یہ ہوتا ہے کہ فیڈ نہیں آتا کسی کی گروت نہیں ہوتی چیس کی کسی کی سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے یا کسی کا سائز بہت بڑا ہوتا ہے کسی کی سائز میں فرق آ جاتا ہے بڑا ہے چھوٹا اس سے کوئی بھی ریلیٹڈ مشلہ ہو آپ یہاں کمنٹس کریں انشاءاللہ آپ کی ویڈیو ضرور بنا دی جائے گی اللہ حافظ